سمسکار سواگت آپ سب ہی کا آپ دیکھ رہے ہیں کرمینلز اور آپ کے ساتھ میں ہوں انیت نشرا ٹرین میں لڑکی کی دو ٹکڑوں میں لاش ملتی اس کا راز کیا پانچ سٹیشن میں قید میں ٹکڑوں والی لاش کی انسائیڈ سٹوری کچھ ہی دیر میں دکھائیں گے بتائیں گے ساز پر نبے وار کرنے والی بے رحم بہو کی خونی داستان لوندو والا پیار اور پتی کا مرڈر خلاصہ اس واردہ کا بھی ہوگا اس کے ساتھ کی بے نقاب ہوگی لیڈی بلیک میلر کی سیکسٹورشن گینگ آپ دیکھ رہی ہیں کرمینلز تو قریب پچاس منٹ کا فاصلہ تائے کر کے پیسنجر ٹرین سٹیشن پر پہنچی ٹرین کے کوچ میں سیٹ کے نیچے دو بیگ تھے بیگ جب کھلے تو سب سن رہ گئے دونوں بیگ میں لڑکی کی لاش کے ٹکڑے تھے ایک ٹکڑا اس بیگ میں ایک ٹکڑا اس بیگ میں کیا ان پانچ سٹیشن میں قید ہے قاتل کا سرات آخر کس ہتھیار سے کچی گئی تھی لاش لاش کے ہاتھ پیر غیب تھے وہ کم ہے ٹرین میں ٹکڑو والی لاش کا سفر نامہ مہو ٹو اندور پیسنجر ٹرین میں آئی لاش کالے بیگ میں لڑکی کا ملا دھڑ دوسرے بیگ میں لاش کا دوسرا حصہ وہ پچاس مرین آخر وہ کون تھی اندور ٹو مہو اور مہو ٹو اندور لوکل پیسنجر ٹرین یہ ٹرین مہو سے رات کو نو بچ کر دس منٹ پر چلی اور رات دس بجے اندور ریلوے سٹیشن پر پہنچی دین تھا شنیوار کا یارڈ میں گاڑی گئی تب تک کسی کو نہیں پتا تھا اس ٹرین میں دو ٹکڑو میں ایک لاش آئی ہے جنرل کوچ میں سیٹ کی نیچے ایک بیگ میں لاش کا سر اور دھڑ تھا دوسری بوری میں لاش کا دوسرا حصہ حیرانی یہ تھی کہ دو ٹکڑو والی لاش کے دونوں ہاتھ اور پیر نہیں تھے جب گارڈ صفائی کرنے پہنچا تو دو ٹکڑو والی لاش کا کھلاسہ ہوا مہو اور اندور کے بیچ میں چلنے والی پیسنجر ٹرین ہے اس کے جنرل کوچ میں پیچھے سے جو نیکسٹ کوچ ہے گارڈ کے بعد کا اس میں دوسرے کیبن میں ملی تھی دو بیگ میں دو پارٹ میں رکھی ہوئی چوگی ٹرین مہو سے اندور آئی تھی اس لئے سمحانہ یہ لگ رہی ہے کہ مہو سے اندور کے بیچ میں پڑھنے والے جو بھی سٹیشن ہے وہاں سے دونوں بیگ رکھے گئے ہیں آخر مرنے والی وہ کون تھی ہتیارے نے جب لاش کے ٹکڑے کیے تو ہاتھ پیر کو الگ کیوں فیکا کیا ہاتھ یا پیر پر کوئی ٹیٹو بنا تھا جس سے لاش کی شناکت ہو سکتی تھی اب ایک اور بعد مہو سے جب ٹرین اندور واپس لوٹتی ہے تو مسافر اکثر زیادہ نہیں ہوتے کیا یہ بات ہتیارہ اچھی سے جانتا تھا سو سے زیادہ سیسی ٹیوی فوٹیش کھنگالے گئے ہیں لیکن سراغ نہیں ملا لاش کے ہاتھ پیر کی تلاش سو سیسی ٹیوی کیمرے کی پڑتار دو دن پہلے ہوا قتل آخر لاش کو کس اسٹیشن سے رکھا گیا ہوگا اس ٹریک پر ایسے پانچ چھوٹے اسٹیشن بھی پڑتے ہیں جہاں سیسی ٹیوی کیمرے نہیں ہیں کیا انہی اسٹیشن سے ٹرین میں ٹکڑو والی لاش کو رکھا گیا اب انہی اسٹیشن سے گلی محلے دکان میں لگے سیسی ٹیوی فوٹیش کھنگالے جا رہے ہیں کیا کسی کی ہاتھ میں بیگ یا بوری نظر آئے جو میلہ کی باڈی ملی ہے اس کی عمر لگ بھگ 20 سے 25 کے بیچ کی انمانت ہے تو اس ایج گروپ کی یا دھی کوئی میلہ کا گومنسان کسی بھی تھانا چھتر کسی بھی جلے میں ابھی دو چار دن کے اندر ہوا ہو یا آج کل میں ہو رہا ہو تو سب کو سوچت کیا گیا ہے کہ تدکال جی آرپی تھانا کو سوچت کریں اور سمپرک کریں ایک اور سوال لاش دو دن پرانی لگ رہی تھی کیا دو دن پہلے لڑکی کاک قتل ہوا الیکٹرک کٹر سے لاش کو نہیں کاٹا گیا اس بات کا بے خیال رکھا گیا کہ کاٹتے وقت خون نیچے نہیں گرے سو کے آس پاس کے کیمرے دیکھے گئے ہیں اور فوٹیج بھی چیک کیے گئے ہیں لیکن ابھی تک اس میں اس پرڈگولر پرکرن کے سمپنے میں جو بیگ اور یہی اپیوک کیے گئے ہیں ٹولی بیگ اور بھوریاں اپیوک کی گئے ہیں ایسے لے کے کوئی وقتی آتا ہوا ابھی تک دکھائی نہیں دیا ہے 20 سے 25 سال کی یوکتی کی یہ لانش ہو سکتی ہے ماتھے پر بندی تھی اور گلے میں کالا دھاگا اب گمشدہ لڑکیوں کی ریپورٹ بھی کھنگالی جا رہی ہے آخر وہ کون تھی ان دور میں مطلیش کپتا کے ساتھ بیورے ریپورٹ نیوزیٹین مدھر پردیش 36 تو وہ کون تھی پولیس جلد ہی اس کا کھلاسہ کرنے والی ہے لیکن لوڈو والا عشق جی ہاں لوڈو والا عشق ایک خونی محبت کسی فلم کا ٹائٹل ٹریک نہیں بلکہ مرڈر کی سوچی سمجھی سازش ہے کولڈ بلٹڈ مرڈر نو دن پہلے قاتل کے لیے ایک مہیلہ نے کمرہ بک کیا یہ قاتل وہیں تھا جس سے مہیلہ کو لوڈو کھیلتے کھیلتے عشق ہو گیا پھر آخر قتل کس کا ہوا ہے لوڈو والی لیوز سٹوری اور مرڈر آن لائن گیم زندگی کا گیم اوور گھر میں پتی کی لانش بی بی نازدار نو دن پہلے قاتل کے لیے کمرہ بک لوڈو کی ان چار خانوں میں ایک اجب عشق پروان چھوڑ رہا تھا آن لائن لوڈو گیم میں کوئی دل کی بازی جیت گیا تو کسی کی زندگی کا گیم اوور ہو گیا پہلے واردات کی بارے میں سنیے ایک دو جون کی درمیانی رات بالا گھاٹ کے کٹنگی میں دینک ویتن بھوگی کرمچاری پاون نامدیو کی ہتھیا کر دی گئی گلا گھوٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا قتل میں یہ دونوں آروپی شامل تھے جو بیہار کے رہنے والے ہیں آروپی نمبر ایک امتیاز آلم اور دوسرا اس کا بھائی اسلام دنان دو چھے چوویس کو پوان نامدیو نامک ویکتی کی کٹنگی تھانا میں ایک دھر کے اندر لاش ملی تھی جس میں جو ہے تھانا کٹنگی میں قتل کی کہانی سے پہلے پھر سے اسی لودو والے آن لائن گیم کے کھلاڑیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جس آن لائن گیم میں کٹنگی کی سریتہ اور بیہار کے امتیاز کے بیچ دوستی ہوئی موبائل نمبر پر گھنٹوں بات چت قریب دیر سے دو سال پہلے امتیاز کٹنگی آیا تھا سریتہ سے ملنے جس ملاقات میں ہی سریتہ کی پتی پون کی ہتھیا کا پلوٹ بنا سریتہ اور امتیاز دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے تھے لیکن اس لودو والے عشق میں شادی شدہ رشتہ ارچن بن رہا تھا مرتق کی پتنی کی سیڑی آر اور پنجے ساکشو پہ جب کام کیا گیا تھا پتا چلا کی سریتہ کے بیہار کے رہنے والے دو لڑکوں کے ساتھ میں امتیاز کے ساتھ میں پرین پرسنگ تھا اور انہی کے ساتھ مل کر مرتق کی پتنی کے دوارہ اگھٹنا کو انجام دیا گیا ہے اب اس گیم کا پارٹ نمبر دو تاریخ تھی چوبیس مئی دو ہزار چوبیس یعنی پون کی ہتیا سے نو دن پہلے چوبیس مئی کو سریتہ کا پریمی امتیاز کٹنگی آیا لیکن اس بار خونی ساجش کے رادے سے پوچھتاش میں کھلاسہ ہوا کی پون کی پتنی سریتہ نے پریمی امتیاز اور اس کے بھائی اسلم کو قرائے کے مکان میں رکھوایا تھا اور اس کے بعد واردات والے دن گھر میں اروپیوں کی اینٹری کرا کے پتھی کا قتل کروایا گھٹنا دنان کے بعد مرتقہ سے جب قرائے سے پوچھتاش کی تو اس نے گھٹنا سوٹار کر لی تھی برتمان میں وہ جیل میں ہیں گھٹنا میں جو دو انہیں اروپی تھے بیہار کرنے والے کے امتیاز اس کا بھائی اسلم ان دونوں کو ایس جو پی کٹنگی اور تھانا پر بھائی کٹنگی کی ٹیم کے دوارہ سوچنا ملنے پر مرتق پون کی پتنی سوٹار پر اس کی سسورال والوں نے شک ظاہر کیا تھا کال ڈیٹیل سے آدھا کھلاسہ ہوا اور اروپی پتنی انہیں رشتے کے قتل کا پورا کھلاسہ کیا پہلے پتنی ارسٹ ہوئی پھر اس کا پریمی اور پریمی کا بھائی بالا گھاٹ میں شریفاست چودھری کے ساتھ بیوری رپورٹ نیوزیکلین مدھ پتیش شتیسکر ہنی جہاں ہنی اس گینگ کا حضیار ہے لیڈی بلیک میلر اور اس کی گینگ کے نشانے پر ویعاپاری ہیں یہ گروہ بند کمرے میں فلم آتا ہے ڈرٹی پچھر اور پھر شروع ہوتا ہے اگاہی کا خیل ایک اور ہنی ٹرے اس گینگ کے ٹارگٹ پر کاروباری پہلے میسج پھر باگ پھر ملاقا بند کمرے میں درٹی گیم ریپ کیس میں پھنسانی کی دھمکی سیکسٹورشن گینگ لیڈی بلیک میلر حسن ان کا ہتھیار ہے میٹھی باتیں ان کا جار اور اسی مایا جال میں اپنے شکار کو پھانستی ہے یہ گینگ پہلے میسج سے باتیں کرنا پھر واتسپ کالنگ اور اس کے بعد ملاقا اس کے بعد بند کمرے میں موبائل میں قید کر لیتے ہیں یہ شکار کی ڈرٹی پچھر اس کے بعد شروع ہوتی ہے بلیک میلنگ گوالیر کے جنگنج تھانے میں سیکسٹورشن گینگ کے بلیک میلنگ کا کالا چٹھا سامنے آیا ہے خود فریادی نے پولیس کو گروہ کی کارستانی کی کہانی سنائی 35 سال کا کاروباری کیسے شکار ہوا یہ سنیے کاروباری کے ساتھ مہیلہ نے پہلے باتوں کا سلسلہ شروع کیا پھر چیٹنگ شروع ہوئی جب شکار یعنی کاروباری شیشے میں اتر آیا تب اپنے گینگ کے دوسرے آروپیوں کو مہیلہ نے الرٹ کر دیا جس کاملرے میں لیڈی بلیک میلر کاروباری کو اپنے ساتھ لے کر گئی وہاں پہلے سے لوگ موجود تھے جو باہر نکلے اور پھر سے انہوں نے انٹری لی آپتی جنہ خالت میں بیاپاری کی تصویر اتاری ویڈیو بنائے آن ڈا سپاٹ سونے کی انگوٹھی سونے کی چین اور اکاؤنٹ سے ایک لاکھ روپے وصول لیے اور دھمکی دی گئی ریپ کے چھوٹے کیس میں پھسانے کی بلیک میلنگ کے کہانی یہیں خط نہیں ہوئی اس کے بعد بھی کاروباری سے اگاہی کی فراق میں تھا گروہ لیکن ماملہ تھانے پہنچنے پر ہنی ٹریک کے اس ٹریک پر پولس نے بریک لگایا اب جان چل رہی ہے کہ آخر بلیک میلر گینگ کے اور کتنے شکار گوالی ارمہ سوشیل کوشک کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین مجھے پردیش چھتیز گھر ساس بہو اور سازش کی یہ کہانی نہیں ہے بلکہ بہو کی ہیوانیت کی داستہ ہے جس ظالم بہو نے اپنی ساس پر نبے سے زیادہ واروار کیا ساس کی بے رہمی سے ہتیا کر دی آخر بہو نے کیوں کھیلا تھا یہ خونی کھیل دیکھئے دو سال پہلے بہو کا وحشیپن ساس پر ہیوانیت کی نبے وار ہسیہ سی حملہ بہو کا انتقام دو سال بعد ملا انصاف بہو کو سزائیں موت وہ سال تھا دو ہزار بائیس مہینہ تھا جولائی اور یہ سال ہے دو ہزار چوبیس یعنی قریب دو سال بعد عدالت کی دہلیس سے فیصلہ آیا دیوہ کے منگوا تھانہ علاقے کے گنگے پلیس چوکی اتریلا گاؤں کا یہ ماملہ تھا بارہ جولائی دو ہزار بائیس کو کنچن کول کی ساس سروچ کول زکمی حالت میں لہو لہان گھر میں ملی تھی سروچ کول پر ہسیہ سے کئی وار کیے گئے تھے نبے سے بھی زیادہ وار حملہ کیا گیا تھا سروچ کول کو گمبر حالت میں اسپتال ساکش سے بکاتل بھی بے نکاب ہوئی سروچ کول کی ہتھی کا الزام بہو کنچن کول پر لگا تھا کنانگ بارہ ساتھ دوہز آر بائیس کو صبح پانچ بجے بھور میں کنچن کول اور اپنی ساس سروچ کول کے ساتھ میں گھر میں رہ رہ تھے اور ان لوگوں کا آپ سی کچھ بیواد چل رہا تھا جمینی بیواد یا گھر ویلو کچھ بیواد چل رہ تھا اسی کے وارداد والے دن بہو کنچن ساس کے قتل کے رادے سے ہی اٹھی تھی 12 جلائی کی صبح جسے اپنی ساس پر دنہ دن کئی وار کی اس ماملے میں پولیس نے کنچن کے سسور کو بھی آروپی بنایا تھا جس پر الزام تھا بہو کو ساس کی حتی کے لیے اکسانے کا دھار دھار ہنسیہ سے آروپی مریت کا سروج کول کو لگوگ 95 جگہ چوٹ کاریت کی جس کے قارن اس کو اپشار کے دوران اسپتال میں ایک دو گھنٹے کے بعد مریت ہو گئی دراصل ساس اور بہو کے بیچ تقرار پہلے سی تھی پوریس کے پوچھ تاش میں یہ بات بھی سامنے آئی تھی کنچن کول کسی اور مہینہ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا جس میں پتنی سروج سب سے بڑا روڑا تھی یعنی دونوں کے پاس قتل کا موٹیو تھا لیکن سبوتوں کے ابھاؤں میں ساس سر کو بری کر دیا گیا رو پی ہی بالمی کول ایوام کنچن کول کے ویرود ماملہ پنجی ود کیا گیا تھا ریوہ کی جیلا عدالت سے یہ فیصلہ آیا چطورت اپرسط رنیائد پدما جاتو کی عدالت نے اس ماملے میں دو شکرار بہو کنچن کول کو سنائی مرتیو دنڈ کی سرزا چطورت اپرسط رنیائد ریوہ سریمتی پدما جاتو کے یہاں سے ایک اہم فیصلہ شنائے گیا اور آروپی آروپیا کو میرے تودند سے دندیت کیا گیا اور اسی کے ساتھ آج کرمینلز میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت خبریں چاری مجھے